اللہ حمد اللہ سے ابھی جا رہے ہیں میں دینے کے لیے یہ جیسے روانہ ہوتے ہیں پھر ہم دوسرے جہاں پڑے ہوئے ہیں وہ وہ جو ہیں بچوں کو بلائیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں؟ ہم یہ جا رہے ہیں شباب بھائی اور محض دینے کے لیے بانڈنے کے لیے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا عزت دینے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم کلتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم جی ادھر پاس کافی سارے گھر ہیں ان کو بھی دینے گے دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی ان کو بھی دینے گے تو یہاں پہ راستہ بھی کچھ نہ اچھا نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں اندر ہاں ہاں تو چلتے ہیں اندر اور کھاتے ہیں پھر پاس جو ادھر تین چار گھر ہیں زیادہ تو گھر نہیں ہے ان کو دیتے ہیں ہم اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری دوسرا بھی لوگ جو ہے وہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ کافی کچھ تو ہم نے دے دی ہیں ہمیں ہیدھر سیٹ کر رہے ہیں تو یہ میں خود جاؤں گی دینے کے لیے اور ہم کو کہوں گی اندر دے گا میں یہاں سے باہر پکڑ کے کھڑی ہو جاؤں گی دو اور ہم چلیں ہاں تو اور ہم بھی یہاں پہ پاپے محنت کروارا ہے رام صاحب گراہ نہ دینا رام یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم یہاں جو ہے یارہ محرم کو بنائیں گے انشاءاللہ یہ زردے کے چاول پڑے ہوئے ہیں تو ایک اور ہے روبی آپی ان کی جو ہیں دو دے گے وہ ہم انشاءاللہ یارہ محرم کو بنائیں گے ہاں جی آ گیا ختم ہاں ادھر کچھ پڑے ہو میں وہ بھی پھر دے ہو ہاں میں نے یہاں پہ دے دیا تین چار ڈبے یہاں پہ دیا بس دو تین تو گھر ہیں چلو دے دو میں پھر وہ گھر ہیں وہ سامنے جو دکان ہے اس پہ بھی دے دینا نا نیچے والے ڈبے کو سوڑ کہتے ہیں ایک دو چلو ابھی دوبارہ دے دو ہمیں سامنے شوہ پہ اس کو بھی دیتے ہیں پاندس گھر ہیں ہاں گھروں میں بھی دے دیتے ہیں ابھی ہم نے وہ ہمارے رشتہ کو بھی نہیں دیا ادھر بھی دیتے ہیں ابھی سامنے جو آپ کو پتہ تقسیم کرنا تھا چاوہ شاہر ہم نے کر دیئے تھے تو کچھ جو ہے حافظ صاحب جو ہمارے مسجد کے تھے ادھر میں کیا تھا وہ تو نہیں تھے پھر ان کے استاد ہیں ان کو میں نے کچھ دیا دیئے چاول اور اس کے ساتھ اور بھی بندے تھے تو پھر جو میرے جاننے والے تھے ان کو بھی ہم نے کھلائے تو یہاں گاؤں والوں میں سب سے پہلے ہم نے تقسیم کیا جب یہاں پورے ہوا گئے تو پھر ہم نے وہ آگے تقسیم کیا تو الحمدللہ کام اچھا ہوا گیا تھا تو یہ سب اتمام ہماری دکسانہ سسٹر ہیں انہوں نے کیا تھا آپ سب نے بھی ان کے لئے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تو جب بچے آ جائیں گے پھر ہم بچوں سے بھی ان کے لئے دعائیں کرویں گے اور آپ سب کے لئے بھی دعائیں کرویں گے ایسے میں نے دعا بھی کی تھی اور ختم بھی دلوایا تھا ہم نے دادی منلل دیا تھا اور اس کے بعد تقسیم کیا تھا ہم نے تو ابھی ہمارا جو کام ہے یہاں چلے چلے ان کو ہم نے ریورس کرنا ہے ان کو ہم نے واپس رکھنی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا کیری جو ہوتی ہے سوا جو ہوتا ہے اس کو ہم نے نہ باہر پھینگنا ہے تو انٹے جو ہے نا یہ باری باتوں بنوار رہی ہیں تو یہ ساری انٹے مہاں لگیں گی وہ اس میں نا وہ ہوں گے ہنگارے ہوں گے کیا کرو میں نے کہا نا چھڑو اس کو چھوڑ دو اور ہم ایک بار آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ آپ پاپا نے کہہ دیا کہ بس چھوڑ دو اس کو تو پھر کیوں نہیں چھوڑتے آپ یہ میری سکسر گلیاں پڑی ہوئی ہیں گلے کی لئے میں جب میرا گلہ خراب ہوتا ہے پھر میں لے گا تو ہم کبھی کبھار گلے وغیرہ کی علرجی جو ہوتی ہیں وہ جان نہیں چھوڑتی کھنڈا وغیرہ پانی پی لیں تو بھی گلے میں خریش ہونا چکڑ ہو جاتی ہے جھاڑو لگانا ہے تو لگا لو باقی ہیوی کام آپ کے بس کی بات رہی ہے یہ ساتھ ہو جائے نا یہ یہاں سے گلے جو پڑھا ہی وہ مستری مستری نے وہ سلیب بنائی تھی تو وہاں سے خدائی کی تھی مٹی اور یہ بھی گیا ہے کھالے کے اندر نہا کے آیا ہے دگی کھلا دگی بھی نہا کے آئے ہو دگی کونسی وہ تو ادھر چل رہی ہے مامو کے گھر دگی عریبہ کے ساتھ وہیں پہ گیا تھے آپ کون کون کیا تھا مامو کے پاس دیا تھا اچھا 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 میں تمجھا آپ اکیلے گئے تھے یہاں کھالا نہیں چل رہا ہاں اچھا 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 بہت اچھا میں داخل اچھا پانے اچھا 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 اب یہ دیکھ بن رہے ہوئی ہے اب ہشام کو آئے گا بھائی وہ لے جائے گا اپنی دیکھ آپ پھر سپانے لگا دو میں جھاڑو لگا دو گچھنا بہت زیادہ پڑھا ہوئی یہ ہاتے بھی پڑھا ہوئی ہے اس کو اور ہم کو بھیجو وہ پائپ یہاں سے کھانے چلائے میں موٹر چلاتا ہوں ہم آجاو ہم آجاو ہم آجاو اب ہم اس کے بعد جائیں گے تو کھانا شانا کھانے کے لئے آجائیں گے یہاں پہ گوی شام کو کھانا چاہینا ہم یہاں پکاتے ہیں سامان شاما لینے کے لئے جائیں گے یہاں پہ آکر کھانا چاہینا پکاتے ہیں جی حسن کو کیا چاہیے حسن کیا ہوئے کیا کرے سے ہیں کیا کرے سے ہیں تو نا یہ نا کمپیوٹر کا وہ پڑا ہوا ہے کی بورڈ یہ کہتا ہے گانوں والا ٹیٹ ہے مجھے کہتا ہے اٹھا کر دو ہم گانے سنیں گے چلیں ان سے اٹھا دیتے ہیں تو یہ سنیں گا گانے یہ لو کنے آدھا پہیں آجائے بان چاہوان چل آدھا ہم لے کے جانے تو پھر لے آنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں توڑتا اب یہ بھی لے پاپا کہیں وہاں پٹھلی وہ دوسری دوپہر کو میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا جھاڑو دینا پانی لگا تو گھر میں اتنی تھی پھر بھی میں نے ہمت نہیں چھوڑی میں نے کہا آج اس کو ساف کر کے رکھنا ہے یہاں سے جو مٹی تھی وہ میں نے ساری جو ہے ادھر بکھیر دی اور اس کے اوپر لگا دی ہے پانی اب یہ نا مٹی بیٹھ چکی ہے تو مٹی والا گھر ہونا تو دیلی جھاڑو لگائیں اور پانی لگائیں تو پھر وہ جو ہے وہ ساف سترا جاتا ہے اگر ایک دن بھی جھاڑو اگر نہ لگائیں تو گندہ ہو جاتا ہے احمد نے بیلوں کو بھی نہلایا ہم بھی نہا کے آئیں گھر سے اتنی گرمی تھی بہت زیادہ تو اس نے کہا ہے کہ بیلوں کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی تو اس نے انہیں بھی نہلا دیا یہ بیچارے اب کیسے بن چکے ہیں تھنڈا پانی ہوتا ہے نا موٹر کا تو اب نہا چکے تو یہ فریش ہو گئے ہیں تو دپہر کو گرمی ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوتی مطلب صحیح ہوتی ہے ہوا بیسے چل رہی ہوتی ہے تو یہ اس جگہ پر ہوا کافی اچھے لگ رہی ہوتی ہے کھولا سہن ہے نا ہوا بہت مزے کی لگتی ہے اور ادھر کوئے بھی آگئے ہیں یہاں پر ہم نے چار پائیں وغیرہ سیٹ کر دی ہیں ایک چار پائیں کھڑی ہے وہ اس کو بھی لے کے آتے ہیں یہ پلیٹ ایک سائیڈ پر کرتے ہیں اس کے بار یہاں پر چار پائیں رکھتے ہیں اور آج دپہر کو صبح میں نے کل ہم نے توری بنائی تھی وہ تھوڑا سا سالن پڑا ہوا تھا ابھی ہم گئے تھے وہ کھا کے آئے تھے تو اب جو ہے کھانا وغیرہ کھا کے ہم آ چکے ہیں ادھر تو ہم نے سوچا کہ چلے تھوڑا سا ادھر کام بھی کر لیتے ہیں اور سوتے بھی ادھر ہی ہیں ہم اور احمد جو ہے وہ تھوڑا سا مصروف ہے کام میں آجی کیسے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہیں ہم تو ایک میں اچھی سوچ رہا تھا کہ یہ تارے ہیں نا یہاں نکلی رہی ہیں ہاں تو سوچ رہا ہوں ان کو نہیں ہوتے پڑی ہیں مارے پاس کالے یہ پڑی ہوئی ہے ساتھ ہی پڑی ہے اس کو لگا دو آپ ہاں 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 یہ ہی ہی میں سے یہ بات کر رہا ہاں یہ لگا دو پھر میں اس کو سنبھال کر رکھوں ورنہ یہ جو ہے نا اس نے ککھا نہیں چھوڑنا یہ ریڈیو ہے یہ کہاں لے کے جا رہے ہو اس کا کدھر گیا وہ کہاں گیا اس کا وہ گرا کے آگیا ہے وہ نا عریبہ لے کے گئی تھی نا صبح ان کے نہیں دوسرا وہ نا ایم پی تھری ہے وہ نا اس کی جو ہے پلیٹ چھوٹی سی ہے وہ چارج ہو جاتی ہے دھوپے تو وہ صبح ان کے گھر بھی لائٹ نہیں ہے جو ہماری گھر بچی آتی ہیں وہ کہہ رہی تھی ہمیں دو اس میں ناتے بھی ہیں اور تقریریں بھی ہیں اور پھر سنتی ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دو تو وہ تو ادھر پڑی ہوئی ہے صبح لے آئیں گے نا پھر وہ لے جانا ٹھیک ہے یہ تو چلے گا بھی نہیں ہے ایسے لے کے جانے کیا فائد ہے یہ نہیں چلے گا یہ ہے بھی ریڈیو اس میں کون سے یہ بہت پرانے زمانے کے احمد کے دادا کا ہے نا یہ تو شون شون کرتا رہتا ہے بس ہاں چلے وہ ٹیپ میرے میں کہتا ہی وہ ٹیپ نکال کے نا اس ادھر لگا دے گئے یہ ضائع نہ کرو آپ کون سی ٹیپ نکال دے گئے وہ والی نہیں وہ تو خراب ہو چکی ہے نا وہ نہیں لگے گئے ارم نے خراب کی ہے اس کو سورج دیکھو آج کتنا پیارا لگ رہا ہے سورج نظر ہی نہیں آرہا چھپا ہوا ہے درختوں کے اندر میں تھوڑا سا یہاں سے زم کر کے دکھاتی ہے دیکھیں اور دیکھو احمد جاریوں کے پیچھے کپنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا کتھے تیری نظر کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا یہ کلام ہے بابا بلے شاہ کا ہے میرے حال میں یا تو پھر خجہ غلام فریض کا ہے تو بہت ہی مشہور کلام ہے یہاں پہ یہ پٹیاں ہیں بیچ ہیں جو کہ میں نے آج لکھی ہیں یہ ایک پولیس والا ہے میرا دوست ہے بھائی عرفانوں کا نام ہے تو میں نے یہ لکھی ہیں یہ ان کا بیچ نمبر ہے بیلٹ نمبر ہے اوپر نا یہ ان کا بیلٹ نمبر ہے یہ بیچ ہیں اور یہ کونسٹیبل ہے چار سو چیاسی سی چار سو چیاسی جو ہے نا یہ اس کا بیلٹ نمبر ہے اور یہ سی ہے نا یہ کونسٹیبل ہے سی کونسٹیبل اس کا جو عرفان ہے نا اس کا کونسٹیبل ہے اس کا بیلٹ نمبر چار سو چیاسی ہے یہ ان کا نام ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ لگتے ہیں یہ ایسے جو ان کی یونی فارم ہوتی نا پریس والوں کی وہ یہاں پہ اس جگہ کے اوپر جو ہے نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ یہ ان کا بیلٹ نمبر ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ لگایا جاتے ہیں ان کی یونی فارم کے اوپر تو یہ کافی دنوں سے میرے پاس پڑے تھے ویسے تو یہ شاپ پہ پڑے تھے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لہاں شاپ پہ جاں وہاں سے لے لینا کیونکہ یہ پکا لڑا میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ابھی کل دس مورم ہے کل یہاں ہمارے اللہ باد میں ان کی ڈیوٹی ہوگی کیونکہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں نا تھانے والے سکورٹی کے طور پر تو پھر کل جو ہے نا وہ اللہ باد میں ہوں گے تو اللہ باد میں جاؤں گا اور پھر ان کو دے دوں گا یہ کل سیکنڈ ٹیم جو ہے نا یہی پاپس جائیں گے پکا لڑا میں تو انہوں نے کہا کہ آپ بنا کے رکھ دینا کل شام کو میں آؤں گا پھر میں واپس لے جاؤں گا میں نے کہا ریڈی ہیں آپ جب چاہیں اٹھوالیں یا جہاں کہ میں پہنچوا دوں گا تو پھر کل میں جاؤں گا اور یہاں ساتھ ہے زبیر بھٹی کے دگان ہے وہاں پہ دے دوں گا میں تو وہاں سے اٹھا لے گا تو کافی تنوں سے پڑے تھے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تقریبان کوئی دو تین ہفتے ہو چکی ہیں اس کو تو آج جا کر میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اچھا لکھا ہوئے ماشاء اللہ عرفان کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے نا اور میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے میں تاکہ اس کو مزید اچھا بنا پاتا تو مزید یہ بھی اچھا ہے تو سامان وغیرہ ہوتے نا چاک وغیرہ ہوتے میرے پاس اور پینسل یا ہوتے اچھی پینسل تو میں لینے وغیرہ لگا کے اس کو ڈرائنگ کر کے پھر میں اس کو لکھتا نا تو پھر اور مزے کا بنتا چلیں جیسا بھی ہوگا چک ہو گیا شکر اللہ کا تو یہاں پہ بیل ہمارے کھا رہے ہیں چارہ ان کو میں نے منا کے دیا ابھی دکھاؤ جادو اس کی انگل دالا پسنگی نہیں یہ پسنگی نہیں کیا نہیں پسنگی یہ انگل پسنگی نہیں بتاو تو نہیں پسنگی وہاں ہے تیرا جادو دوبارہ بنائے گا اب مغرب کے جانے ہو رہی ہیں انشاءاللہ دانوں کے بعد آسل سے ملے گے فیلحال بریک لیتے ہیں آپ کے ہاں دیکھ رہے ہیں اب تو بریک نہیں شو ہوگی لیکن ہمارے ہاں بریک شو ہو جائے گی لیکن اگر آگے ہم جب جوانٹ کریں گے تو آپ کو فیلی نہیں ہوگا کہ انہوں نے جوانٹ کیا یا بریک لیا ہے بسی ہم جو ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پورا پورا دن بھی بریک لیتے ہیں لیکن آپ کے ہاں بریک نہیں ہوتی شو آرم جو آپ یہ سو رہا ہے تو اس کو سیڑ پر رکھ دو یہ کسی کا ہے پتہ ہے آپ کو وہ میرا شگیرد نہیں تھا اس کا ہے یہ میرا شگیرد تھا مجھ سے پینٹنگ سکتا تھا اس کا وہ نا کنزدر لے جایا تھا اپنا میری شاپ کے اوپر تو یہ تب کم میرے پاس پڑھا ہوا ہے وہ کبھی بھی مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کی امانت ہے ہم نے اس کو سیڑ پھینکا ہوا ہے امانت کو جو ہے نہیں آپ اس کو سیو رکھ دو کیونکہ یہ کسی کا ہے اگر ہمارا اپنا ہوتا ہے پھر بھی کوئی اشیو نہیں تھا تو میں الحمدللہ امانت میں وہ چلتی ہے وہ چلتی ہے ایلسیڈ بھی اس کی پڑھی ہے آپ لوگوں نے وہ بھی سیو رکھنی ہے کیونکہ وہ بھی اس کی امانت ہے ایلسیڈ کمپیوٹر والی جو ایلسیڈ ہوتی ہے وہ اور یہ کی بورڈ دہور ہے میرے خیال میں تو جب بھی مانگے گا وہ پھر ہمیں دینی پڑے گی کیونکہ امانت یہ بہت ہی مطلب ایک ذمہ داری ہوتی ہے سر کے اوپر بزن ہوتا ہے اس کی چیز کا ہم نے پھل اس کی چیز کی گیئر کرنی ہے تاکہ وہ ٹوٹ پھوٹنا جائے اٹھا لوگی پلیٹ نہیں بزنی ہے کافی نہ کرو اب میں اٹھا ہوں اکیلا اس کو پھر ہاں تھوڑا سا دی ادھا رکھنے پڑے گی ادھا رکھنے پڑے گی نہیں اگر اس کو اٹھا گئے اس کو اٹھا گئے اس کو اٹھا گئے آگے کر دیں تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے چار پئی بس آجائے آجائے گی کیونکہ ہم صبح پھر مجھے وہاں رکھتے ہیں پھر صبح مجھے واپس پھر یہاں لے گئی آنے پڑھتے ہیں یہ ایک سائیڈ پر پڑی ہے وہاں پر کیونکہ بچے آتے جاتے ہیں جب یہ انٹیں اٹھا لیں گے انٹوں والے جگہ پہ اس کو درمیان میں رکھیں گے تاکہ کچھ بچے یہاں پہ شراغتی ہیں کچھ بچے نہ انٹ وغیرہ مارے اور اس کو توڑ دیں نہیں نہیں انٹ تو نہیں مارتے خیر ہم تو ہوتے ہیں یہاں پہ سارا دن تو یہاں پہ ہوتے ہیں پھر بھی کبھی ہم ادھر ادھر چلے بھی جاتے ہیں تو کافی مہنگی چیز ہیں جب آپ ادھر ہوتی ہیں پھر میں یہاں پہ آجاتا ہوں میں کیئر کرتا ہوں تو جب یہاں جاتی ہیں لاؤپ بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کیئر ضروری ہے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں تو پھر ٹوٹ پوٹ سکتی ہے تو آج میں نے ماشاءاللہ خود سارا جھاڑو مشکل سے لگایا ہے بیٹھ بیٹھ کے لیکن سارا میں نے خود لگایا ہے صاف طریقے سے تو آپ دیکھو اچھا بھی لگ رہا ہے اگر اوپر اوپر سے وہ جھاڑو لگا دیں اچھا نہیں لگتا اچھے طریقے سے صفائی کریں گھر کی دو دن صاف رہ جاتا ہے اور اگر اگر ہم ایسے ہی بس جھٹ پٹ سے کریں تو وہ پھر دوسرے دن ہی گھندا ہو جاتا ہے جھٹ پٹ سے ہوں تو اس وجہ سے میں صفائی کرتی ہوں لیکن بہت محنت سے کرتی ہوں تاکہ دو دن یہاں پر صفائی رہے تو آج میں نے ابھی کیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کافی صفائی ہے ہاں جی ابھی چار پئی لے کے آ رہے ہیں ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے بہت اچھی چل رہی ہے ہوا ہے ہوا ہے لیکن اچھا تھنڈا تھنڈا یہاں دیکھیں اوپر دیکھیں ہیل رہی ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی بھی ہے دیکھیں یہاں انٹیں پڑی ہوئی ہیں میں سارا جو ہے کچھنا وغیرہ کھل رہا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے تو دیکھیں جو مستری ہوتے ہیں جو مستری ہوتے ہیں مستری جو ہے وہ کسی کا کسی کے ساتھ مطلب وہ اچھا نہیں کر دیں مطلب میں نے جہاں جتنے بھی کام کروائے ہیں سارے مطلب مستری ایک ہی جیسے مجھے ملے ہیں تو ان کو اگر تھوڑا سا زیادہ کھلا دیں پھر ان کو حضم نہیں ہوتا ان کی سوڑی سی عزت کر دیں ان کو وہ حضم نہیں ہوتی اگر ان کے ساتھ سخت روئیہ رکھیں ان کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ان کے رولے ختم ہی نہیں ہوتے اب جو میں نے اپنے فاشرم کے لئے مستری کھڑا کیا تھا آپ بھی نے کہا تھا رخصانہ آپ بھی نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو جو ہے اچھا سا خانہ کھلانا ہے فروض شروع کھلانی ہے ان کو اور چائش آئیے بھی ہو مطلب آپ ان کو اچھی ان کی خدمت کرنی ہے اچھا اچھی خدمت کرنے اس نے مطلب ہر روج فون کرتا ہے جی آج مزدور نہیں آ رہا ہے آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا آج مزدور کے بچے بیمار ہیں آج مزدور یہ نہیں کر رہا تو مطلب یہ اس طرح کے مطلب وہ ڈرامے کرتے ہیں مطلب یہ نہیں جتنے بھی میں نے کام کرو میں نے سب مستروں کا یہی حال ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اب دیکھیں اللہ کرے کہ پرسو بارے دن گیارہ محرم کو اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اللہ پاک کرے کہ وہ آج ہے مجبورا ہمیں کسی اور بندے کو رکھنا پڑے گا ویسے میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑے سے پیسے دی ہوئے ہیں ون تھاؤزن ڈیا ہوا ہے اس کو میں نے فی الحال جو ہے نا وہ اس نے جو ہے ایک دہاری وہ لگا کے گیا ہے میرے پاس تو ابھی دعا کر رہا ہوں اللہ پاک کرے کہ آجائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کام شروع ہو جاتا ہے پھر سمان سارا بکھر جاتا ہے دیکھیں اب پائی وہاں پڑے ہیں سمٹ ہماری خاص طور پر یہاں پڑ یہ پانچ چھے تھیلے تو بارش آگئے نا پھر یہ ساری سمٹ ہماری خراب ہو جائے گی تو اب دکستان تو دیکھیں ہمیں ہوگا نا ان کو کیا ہے تو کوشش کریں گے ان کو اندر ہو گیا رکھیں گے کہیں پہ تو پھر جو ہے نا یہ سیو رہیں گے تو میں نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کافی کام کروائی ہیں تو جتنے بھی میں نے کام کروائی نا سارے ایسے رولے والے مستری ہمیں ملے ہیں رولے والے نہیں کرتے ہی ایسے ہی ہیں تیسے بھی اپنے مرضی کے وہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے دینے پھر کام بھی نہیں کرتے چلے ہم نے کہا پیسے لے لیں کام تو ہمارا ٹائم سے ہو جائے اس کے باوجود بھی وہی کام نہیں پتہ ہے اب دیکھیں اللہ پاک ان کو ادایت دے ہاں وہی نید آ رہی ہے آپ کو ہم میں نے دوائی نہیں کرنا دوائی لے کے دوں کس چیز کی دوائی لے کے دوں اس کا ناک بانگ ہے نزلا ہو گیا ہے پانی پیتا ہو گا کیا موسم چینج بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی پانی پیتا ہے پتہ نہیں گر میں اتنی ہے رات کو رات کے ٹائم چھوہ وہ تھند پڑتی ہے اس لئے اس کا ناک خراب ہو رہا ہو گا اب یہ مجھے کہتا ہے کہتے ہیں صبح 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 سے کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے کہتے ہیں کہ اپنے اتنا سڈی ہے میں نہاوں گا یہ چادر بھی نہیں پہنتا اس کے اوپر چادر ڈال کرنا اندراد کو ٹھانڈ ہو جاتی ہے اس نے پاؤں مار کے پتار دینی ہے میں کہا کہ تین چار دفعہ اس کے اوپر آپ کو پتہ اٹھ کے اس کے اوپر چادر مگر ڈال کرنا مجھے تو نہیں پتہ میں تو خود سے بھی سویا ہوتا ہوں کافی دفعہ تو اٹھ کے دیکھا ہے ہاں میں اسے دیکھا ہے کبھی کیونکہ میری عادت ہے بھی شور ہونا ہلکا سا کوئی کوئی کسی چیز کی آواز ہو آئے میری آنکھ فوراں کھول جاتی ہے اتنا مطلب میں میرا ایکٹیو مائنڈ ہے تو میں مطلب نیند جتنا مجھے گہری ہونا ہلکا سا بلی آواز کر دینا میری میری آنکھ کھول جاتی ہے ابھی کچھ حبس ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے یہ دیکھو تو ابھی ہم بلی آ رہی ہے سمان کچھ اندر رکھتے ہیں بلی اندر چلے جاتی ہیں تو پھر ہم ریسٹ کریں گے آج کافی تھکاوات بھی ہو گئی ہے نہیں تھکاوات ہوئی میں نے تھکاوات ہوئی ہے میں نے کیونکہ جھاڑو جائے رہے ہیں وہ گھسیٹ گھسیٹ کے لگایا ہے میں ڈیلی کام کرتا ہوں وہ دن تھکاوات ہوتی اتنا بھاکتے ہیں الحمدللہ میں سارا دن بھاگتا ہوں اچھا میں ابھی بھاگتی ہوں تو پھر سارا جارے میں نے کہا میں نہیں تھکتا میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا جو بنا کام کرتا ہے جو مٹی بھائیوں نے ڈالی تھی اس کے اندر تھے گندے کپڑے بچوں کی شلواریں یہ والی یہ جو بھرتی دلوائی تھی ہم نے دوا دے کیا اس کی بات ہوگی ہے وہ اوپر نکلے ہوئے تھے نظر آرہے تھے میں نے کئی کرسی کے ساتھ ان کو نکالا یہ جوڑ بول رہی ہے اب دیکھو وہاں سے نظر آرہی ہے مزاک کا رہا ہوں واقعی سچ بات کر رہی ہے کیونکہ کیمیٹا کا فراش بند ہو گیا تو بھی بلو کا انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ آباد میں خوشی نہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ لائٹ ہمارے نکام دکھایا ہوا ہے نا